پاکستان میں بھیک مانکر یہ اندھی بن کے بھیک مانگتی تھیں اور ہاتھ میں کتاب رکھ کے بھیک مانگتی تھیں کیا ساری کہانی ہیں وہ ان سے جانتے ہیں کہ آج سچ کیوں بول رہی ہے یہ اسلام علیکم وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ بلکل ٹھیک آپ کا نام کیا ہے لائبہ لائبہ مجھے یہ بتائیں آپ ملائشہ میں رہتی ہیں جی تو پاکستان کیوں آئی ہے ویسے ہی بس چکر لگتا رہتا ہے چکر لگتا رہتا ہے تو پہلے یہ بتائیں ملائشہ میں آپ کے پاس کیا کیا ہے دو فلیٹس ہیں کار ہے اور اپنا بزنس بھی ہے بزنس بھی کر رہے ہیں جی اور مجھے یہ بتائیں کہ گھر والے سب وہیں رہتے ہیں جی پاکستان رشتہ داروں سے ملنے آئیے جی بس چکر لگتا رہتا ہے چکر لگتا رہتا ہے یہ تو عام بات ہے اتنی امیر کیسے ہوئی بھیک مانگ کر یہ پکی بات ہے جی جی یہ آپ کیوں اتنا سچ جو ہے اب بولنے کے لئے آپ نے کہا ہے میں سچ بولوں گی دیکھیں سچ تو چھپا نہیں رہتا بتانا چاہیے نا اپنے بارے میں اپنی پہچان بتانی چاہیے کہ آپ کیسے امیر ہوئے کیا کیا بس لوگوں کو دیکھ کر ایسے مطلب دیکھتے تھے کہ ایسے اشاروں پر مانگ رہے ہوتے ہیں تو میں سوچتی تھی کہ یہ کیسے کر لیتے ہیں اور امیر بھی ہوتے ہیں بہت پھر میں نے بھی کہا کہ میں ٹرائے کرتی ہوں میں نے کیا اور بہت زیادہ پیسے مجھے کٹھے ہوئے کہ ماشاءاللہ دیکھیں میں کام پہ آپ نے پانچ سال میں یہ پیسے جی جی تو ادھر دیکھ کے ذرا یہ بتائیں کہ بیک مانگتی کیسے تھی کیا بہانہ کرتی تھی کیا سارا کرتی نہ بینہ بن کر ہاتھ میں کتاب پکڑ کر اور ہر کسی کو اپنی جھوٹی کہانی بتانی کہ میرے گھر والے بہت گریب ہیں اور میں صرف ایک ہی ہوں گھر چلانا ہے میرے اببو بیمار ہیں وہ کوئی کام نہیں کر سکتے بس اس طرح کی کہانیاں بتانی ان کو بینہ کے لئے آپ کچھ پڑتی بھی تھی وہ شاعری کرتی تھی بتانی کیا ہاں ایک لائن بندہ بتا رہے کہ میں تو آنکھوں سے نہ بینہ ہوں آپ تو اپنی پیاری دو نورانی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں مدد کر دیں اللہ کے نام پہ اللہ آپ کا بھلا کرے گا اس طرح کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کہہ دے لوگوں کو ترس آجاتا ہے وہ دے دیتے ہیں بہت لوگوں آپ کی ترس میں پیسے دیں ہیں جی تو مجھے یہ بتائیں اب تو آپ نے کنفیس کر لیا کہ ہاں میں نے یہ کیا ہے اس کا میسیج بتانے کے لئے دنیا کو کہ یار یہ جتنے بھی بھیک مانگتے ہیں ان پر بروسہ نہیں کرنا چاہئے آپ سچی بان کے یہ بتا رہی ہیں اچھا آپ اس طرح مانگتی تھی مجھے اب یہ بتائیں کہ کس کس اشارے پر آپ نے زیادہ مانگا ہے اور کہاں کہاں مانگتی رہی ہیں سمنہ باد ہو گیا اور جس طرح ڈی اچھے کا اشارہ برکت مارکٹ جو جہاں پر زیادہ سوسائٹیز وغیرہ ہوتی ہیں وہ لوگ تو ظاہر ہیں اسٹریز کو کرتے نہیں کہ وہ پوچھیں کہ آپ کہاں سے ہیں کیا آپ کی سٹوری ہے وہ تو ایسی پکڑا دیتے ہیں ان کے لئے کیا بات ہے مجھے یہ بتائیں کہ سب سے اچھا ایریہ آپ کو کون سے لگے جس میں زیادہ پیسہ ہے اور ساتھ میں ایک سٹک پکڑ لینے نہ بھی نہ بننے کی بس ایکٹنگ کرنی ہوتی گیا اچھا وہ کر لیتی تھی بلکل کیا بات ہے مطلب آپ ملیشیا میں امیر ترین لڑکی ہیں یس لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ سب کو میسج دینا چاہیے ایک تو چلیں اور بھی آگئے آپ سے باتیں پوچھتا ہوں مجھے پہلے لوگوں کو کیا میسج دیں گی ان بیکاریوں کے لیے کہ یہ واقعی جو ہیں غریب ہوتے ہیں یا مطلب آپ والا ہی سین ہے جو غریب ہوتے ہیں وہ دیکھ لیں ان سے زیادہ امیر ہوں گے یہ صرف شو کرتے ہیں کہ ہم غریب ہیں ہم ایسے ہیں ہماری ٹانگ خراب ہے ہم نبین ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے بارے میں پورا دیکھیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غریبی کی وجہ سے مانگتے ہیں لیکن زیادہ لوگوں کو شو ہوتا ہے یہ اس چیز کا سب سے زیادہ پیسہ کوئی آپ کو ایسا بندہ ملا جب آپ مانگ رہی تھی کتنا سب سے زیادہ پیسہ آپ کو ہلیا اس نے دیکھا اور کتنا ترس کھایا اور کتنا پیسہ دیا پانچ لاک کسی بندہ نے دیا تھا جی کیوں کیسے دے دیا بہت امیر تھا وہ بس اس نے دیکھا میری حالت تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں رہتی ہیں اور آپ کے گھرولے کہاں ہیں یہ وہ میں نے اس سے سب بتایا اور پھر اس نے مجھے بولا کہ میں آپ کا گھر آ کر دیکھوں گا تو ان کو دکھانے کے لیے شو آف کر دیا بس ایک چھوٹا سا کمرہ دکھا دیا اور کچھ ٹوٹا پھوٹا سمان دکھا دیا تو بس ان کو ترس آ گیا انہوں نے پھر کافی مدد کی اتنا پیسہ ہے اس میں تو مطلب جو نوکریہ کرتے ہیں جو ڈاکٹر بنتے ہیں ان کا ارپاس اتنا ملیشیا میں فلیٹ نہیں نوکریہ چھٹ دو وہ لیکن آپ نے ایک بڑی بات ہے کنفیس کیا آپ اس بات کی معافی بھی مانگتی ہیں جی جی اسی لیے آئی ہیں جی تو آپ ناظرین آپ دیکھیں بیکاریوں نے ایک نیا سین ملک سے باہر جانے کا بنایا تھا کہ سعودیہ جائیں گے اور وہاں جا کر مانگیں گے حج کا بہانہ بنا کر تو بیکاری اس طرح امیر ہوتے ہیں آپ نے اس کی کہانی دیکھی کہ کس طرح یہ امیر ہوئی ہے وہ مضب نابینہ بن کے نابینہ بن کے کہتی ہے کہ برکت مارکیٹ ان ایریا میں یا لنک روڈ مارل ڈاؤن میں اس نے مانگا تو تھوڑا سا اتیار کیا کریں ان پر بروسہ کم کریں آپ کو ترس آیا تو آپ آج کل تو سفید پوش مانگ ہی نہیں سکتا بچارہ تو ان لوگوں پر ترس کھانے کے بجائے ان کو بلکہ ان کو اریسٹ کروائیں ان کو چیک کروا کے اریسٹ کرائیں یہ مانگنے والے سب فراڈ ہیں اور یہ ان کا پورا ایک گروہ ان میں بڑے ٹھیکے ہوتے ہیں بڑی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کوئی مسیج انڈے پر دینا چاہیں گی جی بالکل دینا چاہوں گی کہ کسی پہ بھی اتنی جلدی بروسہ نہیں کرنا چاہے کہ کوئی آپ کو کہانی بتا رہا ہے تو آپ اس کو فوراں سے دے دیں ترس کھا کے ایسے نہیں ہوتا جو یہ اس چیز کو ڈیزرف کرتے ہیں کہ جو آپ کو لگتا کہ واقعی میں غریب ہیں جو اپنی مجبوری کے تحت مانگ رہے ہیں آپ ان کو دیں لیکن جو شوف کرتے ہیں ان لوگوں کو تو بالکل بھی نہیں دینا چاہیے تو ملیشیا میں کیسی زنگی گزر دیئے دوپنوں کے پیسوں پر ماشاءاللہ بہت اچھی چلیں آپ آپ کا کیسا دل کیا کہ کنفیس کر لیتی بس اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا اور میرے دل میں بھی بہت آتا تھا کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں کیسے میر ہوئی ہوں تو بس اس لیے میں نے بتا دی اور اس میں کوئی شرم بھالی بات نہیں ہے اور وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے جنہوں نے مجھے دی ہیں تو میں ان سے بھی معافی مانگنا چاہتی اور اب میں یہ کام بلکل بھی نہیں کرتی میرا ادھر اپنا بزنس ہے ریسٹورنٹ آئے تو بس اب میں اسی سے ہی کماری ہوں اور مانگتی وہاں تو نہیں نائی نائی بلکل ہی نہیں انہوں نے لٹ کے پاکستان پیسے لیا نائی نائی